السلام علیکم پاکستان جوپس ڈوٹ نیٹ کی جانب سے ریان آپ کے لئے لائے ہوں نئی جوپس کی تفصیلات آج جن جوپس کے ہم بات کریں گے وہ دسٹریٹ آف سیشن جج کے آفیس ناروال میں آئی ہیں جن کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی جو سامی وہ اسٹینو گرافر کیا سامی کی تعداد انیس ہے ڈومیسائل پنجاب اور تعلیمی قابلیت گریجویشن کسی بھی یونیورسٹی سے اور ٹائپنگ سپیٹ پچاس وٹ پر منٹ سے لے کر ایک سو دس وٹ پر منٹ کی شورٹ اینڈ سپیٹ کینڈیڈیٹ ہیونگ کمپیوٹر جن کو کمپیوٹر کی نولیج ہوگی ان کو پریفیر کیا جائے گا عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سالی دوسری اسامی ہے اسٹینٹ لائیبریرین کی اسامی کی تعداد دو ہے ڈومیسائل پنجاب ترجیحہ ناروال لائیبریری سائنس میں گریجویشن مینیموم سیکنڈ ڈیویشن سے اور پریفرینس دی جائے گی ماسٹر ڈگری ہولڈر کو جن کا ننہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہوگا اور ایک سال کا ایکسپیرینس بھی ہوگا جنہیں اٹھارہ سے تیس سال عمر کی حد ہے اور کہتے ہیں جس میں پچیس سے پانچ والی رہت شامل ہے یعنی اٹھارہ سے پچیس سال عمر کی حد ہے لیکن اس میں پانچ سال کی رہت کے بعد اٹھارہ سے تیس سال تیسری آسامی کمپیوٹر آپریٹر کی آسامی کی تعداد سولہ ہے دومیسائل پنجاب ہے گریجویٹ ہونا چاہیے چار مند کا کمپیوٹر سائٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اور بی سی ایس ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیویشن 45 برس پر منٹ کی ٹائپنگ سپیٹ کے ساتھ آپریٹنگ سسٹم اسٹالیشن اور ریپیر کرنا آتا ہو ایمیس آفیس آتا ہو پورا اور وہ کمپیوٹر ہیڈویر کی بیسیگ نولیج ہو جن کو ایکسپیرینس ہوگا اس فیلڈ میں ہونے پریفیر کیا جائے گا عمر کی ہاتھ 20 سے 23 سال چوتھی آسامی ہے اکاؤنٹ کی آسامی کی تعداد ایک ہے دومیسائل نارو وال گریجویشن کی بھی ہو ایچی سی کی ترکنائز یونیورسٹی سے بھی قوم کیا ہوا اٹھارہ سے پچھے سال عمر کی ہاتھ ہے پانچوی آسامی ہے جونیر کیلر کی آسامی کی تعداد اچھبیس ہے دومیسائل نارو وال ہے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا سیکنڈ ڈیویجن سے ریکنائز بورٹ سے اور ٹائپ سپیڈ آف 25 پر منٹ آف ٹائپنگ آن کمپیوٹر ان انگلیش انگلیش میں پچیس وٹس پر منٹ کی ٹائپنگ سپیڈ ہو میکروسوفٹ آفیس چلانا آتا اور آفیس کی باقی اپلیکیشن بھی چلانی آتی 18 سے 25 سال عمر کی ہاتھ ہے چھتی آسامی ہے جونیر آڈیٹر کی آسامی کی تعداد ایک ہے دومیسائل نارو وال ہے سیکنڈ کلاس پیشلر ڈیگری ہونی چاہیے ہی سیکی کی ریکنائز یونیورسٹی کے جانب سے اور کمپیوٹر لیٹریٹ یا کمپیوٹر کی معلومات ہونی چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ تیز الفاظ پر منٹ 18 سے 25 سال عمر کی ہاتھ ہے ساتھی آسامی کمپیوٹر ہارڈویر ٹیکنیشن کی آسامی کی تعداد تین ہے نارو والدومیسائل ہے انٹرمیڈیڈ ہونا چاہیے کمپیوٹر ہارڈویر میں ایک سال کا ڈیپلومہ ہونے چاہیے اور ایک سال کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے سپیڈ میں 18 سے 25 سال عمر کی ہاتھ ہے آٹھ کے آسامی ہے جنرنیٹر آپریٹر کی آسامی کی تعداد ایک ہے نارو والدومیسائل ہے میٹرک ہونا چاہیے ایک سال کا ڈیپلومہ میٹرک اور ایک سال کا ڈیپلومہ الیکٹریکل، میکینیکل، برک رکنائز بورٹ کی جانب سے اور ایک سے دو سال کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے عمر کی ہاتھ 18 سے 32 سال ہے نارو والدومیسائل ہے آسامی ہے امام مسجد کی آسامی کی تعداد دو ہے دو ہے دومیسائل پنجاب اور شہادت العلمیہ فالعمون العربیہ والاسلام پروم وفاق المدارس، تنظیم المدارس یہ قابلیت ہے یا اہمے ہونا چاہیے اسلامیات عربیت میں کسی بھی اونیورسٹی سے یا سند درس نظامی سند تجوید کرت کسی بھی انسٹیوشن سے یہ دونوں سند دے ہونی چاہیے اور حافظ قرآن اور شادی شدہ کو پریفرنس دی جائے گی 18 سے 45 سال عمر کی ہاتھ ہے دسوی اسلامی موزدن خادم مسجد کی اسلامیوں کی تعداد دو ہے نویسائل نارو والد میڈل پاس ناظرہ قرآن اور بیسک نولیج اور اسلامی عبادت اسلامی عبادت کی معلومات ہونی چاہیے اور 18 سے 35 سال عمر کی ہاتھ ہے کک پریفرنس دی جائے گی 20 سے 35 سال عمر کی ہاتھ ہے پریفرنس نائپ کاسیت کی اسلامیوں کی تعداد 13 نارو والد میڈل 18 سے 25 سال عمر کی ہاتھ تیرے بھی اسلامی مالی کی اسلامیوں کی تعداد دو نارو والد میڈل پڑھا لکھا ہو تھوڑا ہوت اور کہتے ہیں باغوانی کی معلومات ہو 18 سے 25 سال عمر کی ہاتھ ہے چودھوی اسلامی ہے سینیٹری ورکر کی یا سوئی پر کی جس پہ تین اسلامیوں کی تعداد ہے ڈومیسائل نارو والے اور کہتے ہیں بس اپنے کام کو جانتا ہو 18 سے 25 سال عمر کی ہاتھ ہے پندر بھی اسلامی چوکیدار کی اسلامی کی تعداد ہے چار ہے خواندہ ہو اور کہتے ہیں آرمی کا اگر ریٹائر سروس مین ہو تو اسے پریفیر کیا جائے گا 25 سے 45 سال عمر کی ہاتھ ہے باقی ضروری ہدایت مندر جبالہ سامیوں کے لیے 15 فیصد کوٹا خواتین کے لیے 5 فیصد کوٹا اقلیت و غیر مسلموں کے لیے اور 3 فیصد کوٹا معذور افرادوں کے لیے مختص ہے معذور افراد کے کوٹے میں درخواست دینے والے وہ ادوار اپنے درخواست کے ساتھ معذوری کا سائٹیفیکیٹ بھی لفت کریں گے اور بمطابق قوانین معذور افراد کے لیے بالائی عمر میں ریایت کی پولیسی کے مطابق ہوگی مندر جبالہ سامیہ سیریل نمبر 5 اور سیریل نمبر 12 کے لیے 20 فیصد کوٹا برائے حاضر اور ریٹائرڈ ملازمین سکیل نمبر 1 تا 5 اور جونئر کرس کے بچوں کے لیے مختص ہے اسامی جونئر کلپ میں 20 فیصد کوٹا میکمہ حاضر کے ملازمین جو کے درجہ چاروں میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے مختص ہے جن کی تقرری بزریا پرموشن ہوگی مجاز اتھارٹی کسی بھی اسامی کی سیٹے کمیہ زیادہ کرنے کی مجاز ہوگی مجاز اتھارٹی کو اختیار ہوگا کہ وہ تمام یا جزوی نتائج کو رد کر دے اتھارٹی کو اختیار ہوگا وہ بخیر بتائے کسی ایک سے زیادہ تمام اسامیوں پر بھرتی منصوب کر دے باقی قواعد و ضوابط ترخواست دینے والے کو اپنی ترخواست میں واضح طور پر تحریر کرے کہ اس کا کوئی رشتہ دار سیشن کورٹ ناروال میں ملازم ہے یا نہیں سرکاری ملازمین درخواست اپنے محکمے کے توسط سر کریں اور متعلق محکمہ سے جاری شدہ اینوں سے بھی ہمرا درخواست لف کریں درخواست دینے والے درخواست کے ہمرا دو عدد حالیہ تصاویر تعلیمی اسناد چلاختی کا ڈومیسائل کی نقول اور تمام اسناد اپنے ساتھ لے کر ہیں مطلوبہ تعلیمی میار پر اترنے والے اور نامکمل درخواست مسترد تصور ہوں گی اسامی سیریل نمبر ایک تا آٹ اور بارہ کی بھرتی بزریا سی ٹی ایس کی جائے گی انکینڈیڈ ٹیسٹنگ سرویس اور درخواست کے آخری تاریخ گیارہ فروری دوزار اکیس ہے جو کہ آپ کو ان کے آفیس جس کا پتہ یہ دیا ہو ہے آفیس نمبر چار سو چودہ فلور ایف ٹو جائف ہائٹس مین بولیور گلبر تین لہور پر بزریا ریجسٹر پوسٹ جانی چاہیے ہیں امیدوار درخواست پام ہمرا ڈیپوزٹ سلیپ سی سور نیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ماں بتا دیں تو کیسے ابھی سی ریجل نمبر ایک تا آٹھ اور بارہ کے لیے مبلغ چار سو روپے کا چلان جمع کروانا ہوگا امیدواران لفافے کو دائیں کونے پر اسامی کا نام تحریر کر اور مخصوص کوٹا اگر ہو تو واضح طور پر نشاندہ کر چھ آسامی نمبر چھ آسامی سی نمبر نو تا گیارہ اور تیرہ تا پندرہ کے لئے صرف مجووزہ فارم پر ہی درخواست قابل قبول ہوگی جو کہ ڈسٹرٹ کوٹ ناروال کی ویب سائٹ www.narowal.dsc.lsc.gov.pk یا دفتر سے دورانے دفتری اوقات مقررہ تاریخ تک حاصل کی جا سکیں گی سادق آگز پر دی جانے والی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی اور مسترد تصبر ہوں گی سی ریال نمبر نو تا گیارہ اور تیرہ تا پندرہ کی اسامیو کے لئے ٹیسٹ اور انٹرویو کی تاریخ کا اعلان بزریہ نوٹیز بوش سیشن کورٹ نارووال اور ویب سائٹ پر باد میں کیا جائے تمام اجباران کو نہ تو اعلید اطلاع جائے گی نہ کوئی نوٹیز دیا جائے گا ٹیسٹ کے لئے سینٹر نارووال شہر ہوگا مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے درخواست منسوخ سمجھی جائیں گی اگر کوئی امیدوار کوٹہ کے مختلف اسامی پر اپلائے کرنا چاہے تو ہر اسامی کے لئے الگ درخواست دے تمام درخواست دینے والوں کو اپنے ایکٹیف فون نمبر جس پر ایسیمیس یا واتسیپ کی سرویس ہو ضروری طور پر درخواست میں تحریر کریں اتھارٹی کو ہوں گی عمر کی والائی حد پانس سالہ میل اور امیدوار فیمیل کے لئے آٹھ سال کی ریایت عمومی طور پر نہیں دی جائے گی بلکہ ریایت صرف ان امیدوار کے لئے زیر گھول نہیں جائے جن کی عمر غیر معمولی حالات جو انسان کے طرح سے باہر ہوں گے بینہ پر مقررہ حص سے زیادہ ہو تو اس کو دی جا سکتی ہے وہ بھی اس شرط پر ان امیدوار کا حالت تذکرہ اپنی درخواست میں تحریر کریں پہم اس سلسلے میں حکمی فیصل ریکرشمنٹ کمیٹی کا ہوگا نیز امیدوار کے لئے عمر کا تائیون 11 فروری 2021 تک ctspark.com پر ایمیل کریں یا فون نمبر جو آپ کو دیا ہوئے ان فون نمبر پر رابطہ کریں سیریل نمبر 1 8 12 کے لئے سی تی ایس سے وصول ہونے والے نتائج کی بینہ پر امیدوار کی تاریخ انٹرو کی تاریخ اعلان بزار نوٹیز بول ویب سائٹ دفتر www.nairowal.dc.lsc.gov.pk یہ یاد رکھے گا ضروری چیز پر بعد میں پر بعد میں کیا جائے گا 16 تیس انٹرو میں آنے والے امیدوار کو اصل چناختی کا دکھائے بغیر تیس انٹرو بیٹھنے کی اجازت نہ ہوگی اور اس کے کوئی ازر قابلے قبول نہ ہوگا 17 دورانے تیس موبائل استعمال کرنا مومنو ہے موبائل کسی بھی قسم کے حالات تیس انٹرو کے لیے کوئی تی ای دی ای دی جائے گا یہ رابطہ نمبر ہے باقی یہ اور تفصیلات ہیں اور آپ کو اپلی اپلی فرم بتا دے تو کہا سے ڈاؤنلوڈ ہوگا پاکستان job ڈان net پہ جائیں گے office of district and satsinger نارووال jobs کو ڈھونڈ دیں گے اس کے بعد جو کے پہلے ہی پیج پہ ہوگی اس جگہ جب آپ ویب سائٹ پہ انٹر ہوں گے تو اس جگہ یہ job ہوگی آپ اس پہ کلک کریں گے نیچے آئیں گے سکرول کریں گے سب سے آخر میں لکھا ہوگا to download application form کلک کریں گے application form آپ کے سامنے کھل دے گا اس کو آپ مطابق فیل کریے گا اس کو فیل کرنے کے بعد آپ کو cts کو بھیج دینا ہے بینک میں جمع کرانا ہے جو طریقہ لکھا ہے اس کے بار رول نمبر سے نکل واقع اور باقی جو یہ صرف 18 اور 12 کے لیے یہ form باقی جو دوسرا form ہے وہ ان کی website سے ملے گا یہ ابھی کہ کہتے ہیں website ڈاؤن ہے شاید ان کی جب ہو جائے گی ان کی website پر فرم ہوگا آج سے آپ اللہ form ڈاؤنلوڈ کر لے 9 11 13 15 کے لیے آپ کو email کرنا ہوگا sorry یا کہتے ہیں مجھے دیجئے زیادت اللہ حافظ